بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ایک جماعت کو قید کر لیا اور روم کے گتے یعنی شاہ روم کے سامنے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور محیب ہے یعنی لوگ اس کے صورت دیکھ کر ڈر جاتے ہیں شاہ روم نے اس کو دیکھنے کے لئے طلب کیا اس کے سامنے ایک لمبی سنجیر لٹکتی رہتی تھی جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے پاس ڈر کے مارے جا نہیں سکتا تھا جب اس مسلمان نے اس کو دیکھا تو شاہ روم کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرتا ہوں کہ کافر کے پاس اس حیبتناک صورت میں جاؤں شاہ روم نے اس سنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کے پاس آئے جب یہ مسلمان اس کے پاس داخل ہوا تو خوب گفتگو کی اس کے بعد شاہ روم اس مسلمان سے کہنے لگا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ میں اپنی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں پہنا دوں گا اور ولایت روم تمہیں دے دوں گا اس کے جواب میں مسلمان نے شاہ روم سے کہا کہ دنیا کا کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے شاہ روم نے کہا کہ تہائیہ چوتھائی اس مسلمان نے کہا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں ہوتی اور وہ سونے اور جواہرات پر ہوتی اور اس کو تو مجھے ایک دن کی آزان نہ کہنے کی عوض دے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا شاہ روم نے ان سے کہا کہ آزان کیا چیز ہے مسلمان نے کہا کہ وہ شاہ روم نے کہا کہ بے شک اس مسلمان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو گئی ہے اس لیے اس کا یوں اپنے دین سے پھرنا ممکن نہیں ہے پھر اس نے حکم دیا کہ ایک دیکھ آگ پر رکھی جائے اور اس میں پانی بھر دیا جائے جب وہ شدت سے جوش مارنے لگے تو اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ شاہی ملازموں نے ایسا ہی کیا جب اس کو دیکھ میں ڈالا گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل باحفاظت سے نکل آیا لوگوں نے یہ منصر دیکھا تو بہت متاجب ہوئے اس کے بعد پھر شاہ روم نے حکم دیا کہ اس مسلمان کو اندھیری کوٹری میں قید کر دیا جائے اور اس کا کھانا پینہ بند کر دیا جائے اور چالیس دن تک سوائے سور اور شراب کی اس کوٹری میں کوئی اور چیز نہ بھیجی جائے چنانچہ شاہی نوکروں نے اسی طرح کیا تو جب چالیس دن پورے ہو گئے تو لوگوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ انہوں نے جو کچھ اس کے سامنے ڈالا تھا وہ سب موجود ہے اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا حالانکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت کے وقت اس کا کھانا جائز ہے مسلمان نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کھاتا تو تم لوگ خوش ہوتے اور مجھے تمہیں غصہ دلانا منظور تھا پھر بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے سردہ کر لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں مسلمان نے کہا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سردہ کرنا جائز نہیں اس کے بعد شاہروم نے کہا کہ میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور جو قیدی تمہارے ساتھ ہیں سب کو چھوڑ دوں مسلمان نے کہا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ اور سلطان عادل اور استاد کے لئے جائز ہے دوسرے کے لئے جائز نہیں شاہروم نے کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ ہاں یہ ایک شرط سے کر سکتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ جس طرح تم چاہو کرو تو مسلمان نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو بوسہ دیا اور نیت یہ کی کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں اس کے بعد شاہروم نے ان کو اور ان کے ساتھی قیدیوں کو بہت سا مال و ذر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر نے خط کو لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پورتش کرتے یا اس کی پورتشش کا اعتقاد رکھتے تو جب وہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مال کے ساتھ اکیلے ہی مخصوص نہ ہوں بلکہ اس میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو بھی شریک کر لو چنانچہ اس نے ایسا ہی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں